بزرگانی محترم حضر آزرانیہ تحضیم اور سلسلے کے مطابق یہ آیتیں کی سور منافقون کی آیتیں ہیں اور یہ آخری آیتیں ہیں مگر آپ نے الفاظ میں ابھی ابھی سنا ہوگا کہ یہ آیتیں شروع ہوتے ہیں یا ایوہ اللہینا آمنو بستید اور یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ ذکر تو منافقین کا ہے انہیں کے بارے ہیں یہ سور منافقین ہوئی یہ آیتیں بھی انہیں کے بارے میں ہیں لیکن یہ اہلی ایمان کا تذکرہ کیسے شروع ہو گیا اس سے شروع ہے یہ ایک مستقل فن ہے ایک مستقل علم ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے درمیان باہمی مضامین کا خط کیا ہے ہر آیت سر لما بات ہے کہ قرآن کریم کے پیش سے بارے مرتب ہیں علم جب نہیں ہے ایک بات یہاں کی جنبی ہے ایک بات وہاں کی جنبی ہے بلکہ الحمدلہ سے وننافق بورا قرآن کریم جو ہے تلقیم کے ساتھ ہے علم جب تعلق یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ جب ہم لفظ تلقیم بولتے ہیں وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں عام طور پر ایک دو قسم کی تلقیبیں آتی ہیں مثلا العلماء نے لکھا ہے کہ ایک تلقیم ہے منطق تلقیب منطقی کے معنی یہ ہے کہ ایک کے پاس جو دوسری بات کہی جا رہی ہے اس دوسری بات کا مطلب سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک کہ پہلی سمجھ میں آ جائے جیسے وہ علیہ السلام ایک فنگ ہے اور اس کی شکلیں سمجھائی کرتی ہیں مگر جس تلقیم میں اس کی پہلی شکل رہ سمجھوں وہ دوسری کبھی بھی سمجھیں اب اگر کوئی آپ کو اکلیندس کی کتاب ایسی ملے کہ اس میں دوسری شکل پہلی ذکر کی جائے اور پہلی شکل پاتھ میں ذکر کی جائے یہ تلقیب کے حلاف نہیں ہے کیونکہ یہ منطقی تلقیب ہے اس تلقیب کے اندر پہلی کے بعد دوسری کو ہونا چاہیے کیونکہ دوسری کا مفہوم بغیر پہلی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے دوسری تلقیب ہے ریاضی کی تلقیب اس آدمی کو دیتی ہے معلوم آپ اس کو سوال دیں گے جمع اور تفریق کام وہ کبھی نہیں کر سکتے کسی طریقے سے انداری کے اندر پہلے ایک پار بولا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا سمجھایا جاتا ہے اگر پہلا نہ سمجھ میں آئے تو دوسرا نہیں دوسرا نہ سمجھ میں آئے تو تیسرا نہیں یہ تلقیب بھی ایک تلقیب ہے نگر اللہ کے کلام میں نہ منطقی تلقیب ہے نہ ریاضی کی تلقیب ہے ایک تلقیب ہوتا ہے جیسے کسی تاریخ کی کتاب میں ہوتی ہے تاریخ کی کتاب کی تلقیب یہ ہوتی ہے کہ اس نے اگر تخلیق کائنات اور آدم کی پیدائش سے اگر تاریخ شروع کی ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر کرے گا پھر ان کی وفاق کا ذکر کرے گا پھر حابیل و قابیل کا ذکر کرے گا پھر اس کے بعد حضرت آدم کا ذکر کرے گا جو آدم سانے کہلاتے ہیں اور اسی طریقے سے ترقیب کے ساتھ تاریخ میں مرتب کرے گا لیکن اگر بات کے واقعات وہ پہلے لکھتے ہیں اور پہلے زمانے کے واقعات بات میں لکھتے ہیں تاریخ کی ترقیب کے حلاف پر تاریخ میں ایشی ترقیب نہیں ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر جو ترقیب ہے وہ تاریخ کی ترقیب بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ناجوان جنہیں شوق یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھی طور پر قرآن کریم اور قرآن و سنہ کی اس طریقے کریں اور مطالعہ کریں اکثر ان کو ٹھوکا لکھتا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی واقع آدمی کو ساتھ لیئے کسی عالم کو ساتھ لیئے اس سے پڑھئے اس سے سمجھئے اور ساتھی طور پر جو لوگ اس طریقے کرتے ہیں وہ اکثر ٹھوکا تھا ایک بیچارے مرے مشہور ڈاکٹر تھے اور اکثر وہ ٹیلی فون کے اوپر مجھ سے وہ باتیں دریافت کرتے تھے انہیں مطالعہ شوق تھا تو میں ٹیلی فون پہ انہیں بتا دیا گھنٹا تھا ایک دی ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ پوچھا اور میں بھی چکڑا گیا میں کوئی جواب نہیں دے سکا پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اصل میں تلفز غلط کر رہے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ میں حدیث کی کتاب پر آ رہا ہوں اس میں محرم کا نکاح نکاح محرم کا ذکر ہے میں نے کہا جو بھئی محرم کا نکاح میری تو سبج میں نہیں آیا اس لیے کہ محرم تو کہتی ہی اسے لیکن اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں کسی عورت کا محرم وہ کہلاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں بہن کا بھائی محرم ہے کسی طریقے سے بھانجی کا مانو محرم ہے شجا محرم ہے تو محرم تو اسی کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان نکاح جائز نہیں تو میں نے کہا ابھی میری تو سمجھ بھی لیا میں نے کہا اوہ اوہ میں نے کہا آپ تو غلط ہی ہوئی یہ محرم نہیں ہے محرم نہیں ہے اور محرم کے معنی آتے ہیں احرام باندھنے والا حالت احرام تو حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محرم کے لئے احرام والے کے لئے جبا اور پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں سے آیا نکاح کی پابندی ہے یا نہیں اس کے بسائی غیابتی ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ دیکھ یہ ذاتی متعلق کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں اس تجی کرنا اس میں اکثر دگر انسان چھپلتی ہو جاتی خیر تو میں یہ عرف کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو اس میں غلط نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ابھی ابھی قرآن قریب میں ایک مجمون بیان کیا جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا دیکھنا اور پھر واقعہ بھی وہ تو قرآن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات نتیش آیا اور بات میں جب جلے تو حضرت موسیٰ کی زندگی کا وہ واقعہ پیش موسیٰو موسیقی